اس قردو میں ایک ویلی ہے اپر کچورا کے نام سے کیا ہی دیکھنے لائک جگہ ہے اس کی تین جگہ بہت فہمز ہیں جیسا کہ لور کچورا جیل جسے شنگریلا بھی کہتے ہیں اور اپر کچورا جیل جس کا ڈسٹنس تقریباً لور کچورا سے دس سے پندرہ منٹ ہے یہیں پہ ایک اور ویلی ہے ایک اور مقام اس کی بہت نزدیک ہے لیکن کافی سارے لوگ نہیں جانتے جسے سوگ ویلی کہتے ہیں آج کا سفر میں شروع کروں گا اسلامباد سے اور آپ کو لے کے جاؤں گا شنگریلا اپر کچورا سوگ ویلی امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ اس طرح ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جیسے آپ بھی ویڈیو کا ایک حصہ ہوں اسلامباد پاکستان کا کیپیٹل اور دنیا کے خوبصورت ترین کیپیٹل میں شمار کیا جاتا ہے آپ اس کے روڈ پر ڈرائیو کریں تو یہ آپ کو ایریٹیٹنی ریلیکس کرتی ہے بہت مزہ آتا ہے اس کے روڈ پر ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں سے میں نکلوں گا اور پھر آگے پشاور موٹر ویئی یوز کرتا ہوا آگے ہزارہ موٹر ویئی کو لنک کروں گا ٹپٹا باد منسیرہ کو بائی پاس کرتا ہوا بلکوٹ کے راستے سے میں جاؤں گا آگے ناران تو ناران میں بھی میں کوشش کروں گا نہیں رکھوں وہاں سے میں نکل جاؤں گا آگے بھٹا کنڈی بھٹا کنڈی کافی خوبصورت ڈویلپ ہوا ہوا ٹاؤن ہے پھر چلاس کو کراس کرتے ہوئے میں پہنچ گیا ہوں تتا پانی یہ تتا پانی کافی بدنامے زمانہ سے آئے گا تتا پانی سے نکل کے میں چلا گیا ہوں اسطور اسطور میں یہ میرا دوست ہے زیہودین یہ میرے ساتھ شامل ہوا ہے جو آگے کا سفر ہے پھر مجھے یہی ساتھ لے کے جائیں گے تو اسطور سے آگے ہم لوگ نکلی ہیں اور سٹیک کیا ہے بڑا پانی میں جو ایک کیمپنگ سائیڈ ہے دیوسائی میں وہاں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں سکردو میں سکردو کے کیا کہنے ہیں کن الفاظ میں سکردو کو بیان کریں میں نے سنا ہے کہ سکردو ایک نشاہ ہے ایسا ہی ہے آپ ایک بار وزٹ کرتے ہیں تو اس کی لطف پڑی ہی جاتی ہے انسان کو سکردو میں یاددار چوک کے ساتھ یہ ہوتل ہے پیرڈائز ان کے نام سے اس کا مالک بھی بڑا سبت دس خوش اخلاق طرح کا بندہ ہے اور آپ کو تورے سکردو میں سستے کمرے بھی یہاں پہ نکلے ہیں آپ بھی یہاں پہ رکیں ابھی نکل رہے ہیں شمریلا کے لئے تو خیر سکردو میں ڈویلپمنٹ کے کام شروع ہیں جو لاسٹ ٹینور تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا انہیں ٹوئرزم پہ کافی فوکس کیا تھا سکردو میں بھی اچھی خاصی ڈویلپمنٹ آئی اس سینس میں کافی اچھے اب روڈ گرہ بن رہے ہیں آگے جو ٹورس پارٹ ہیں ان کو بھی راستے بغیرہ بنائی جا رہے ہیں تو آپ کچھ ٹائم کے بعد جائیں گے تو آپ کا سفر کافی اچھا ہوگا سکردو میں مجھے جو ہے ایک چیز سمجھ آئی کہ سکردو میں جب بھوائیں چڑتی ہیں تو اس کے ساتھ ریل کے توفان آتے ہیں تو ان میں ڈرائیو کرنا ایک الگ طرح کا ایک ایکسپیرینس اور ایڈوینچر ہے ایک ضروری چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شنگریلا سکردو شہر سے تقریباً پچیس کلومیٹر پہلے ہے یعنی آپ جو گلوٹ سکردو روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو شنگریلا آپ کو پہلے ملتا ہے سکردو سے پچیس کلومیٹر ہم لوگ زیادہ تر یا سارے ایٹوئرسٹ تقریباً سکردو شہر میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وجہ سکردو میں سستے اور اچھے ہوتل مل جاتے ہیں شنگریلا اور پچورا کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ہوتل ہیں وہ سارے شنگریلا کی وجہ سے کافی ایکسپینسر ہیں شنگریلا کا ایک رات کا کرایا تقریباً 35 ہزار سے لے کے اسی پچاسی ہزار پہ تک ہے جیسا کہ ہم لوگ دیوسائی سے اترے تھے اس کردو شہر سے آکے نکلے تھے وہ ہم واپس آئے ہیں بیس سے پچیس کلومیٹر شنگریلا کی طرف شنگریلا کی انٹرنس کے ساتھ ایک ہوتل پہ صبح کا ناشتہ کیا ہے ابھی انٹر ہو رہے ہیں شنگریلا میں مجھے ایک چیز بڑی عجیب سی لگی کہ یہ جتنا اچھا ہوتل ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین ہوتل تو انٹرنس بڑی عجیب سی بنی ہے یعنی آپ سادہ نہ کہہ لے ہیں لیکن بڑی مجھے نہیں لگتا سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ یہ شنگریلا کو سوٹ کرتی ہے شنگریلا میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک ہزار پر وزٹر اس کے گارڈن میں خالی وزٹ کے آپ پیسے دیتے ہیں باقی اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ الگ سے چارجز ہیں مشہور شاعر ناصر قازمی نے کیا خوب فرمایا تھا دل کی صورت کا ایک پتہ تیری ہاتھ کی اتھیلی پر رکھا تھا تو نے کیوں نہ میرا ہاتھ پکڑا میں جب راستے سے بڑھکا تھا شنگریلا بالکل دیکھنے میں آپ کو ایک دل کی طرح نظر آتا ہے جس طرح دل کی صورت کا ایک پتہ ہاتھ کی اتھیلی پر رکھا تھا تو شنگریلا کو اگر اس کا ٹاپ ویو آپ پیچھے جائیں ایک گاؤں ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے جو اونر تھے برگیڈیت اسلم صاحب ان کا جو مزار بنا ہے اس سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر ایک راستہ ہے جو پچورا گاؤں کی طرف جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کا ایک ویو پائنٹ ہے شنگریلا کو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی یہ جہاز بھی پی آئی اے کا شنگریلا کے گارڈن میں کھڑا ہے کہتے ہیں کوئی 50 یا 60 میں ایک دورانے پرواز گلگت ائرپورٹ پہ پی آئی اے کا تیارہ کریش کر گیا تھا بعد میں شنگریلا کے مالک نے اسے خریدا اور شنگریلا میں لاکھ کھڑا کیا اور اس کے اندر کافی شاپ بنا دی تو یہ بھی شنگریلا کی اٹریکشن میں سے ایک اٹریکشن ہے جب اسے آپ دور سے دیکھتے ہیں یا آپ کو اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ چونک جاتے ہیں کہ شاید یہاں پہ جہاز لینڈ کرتے ہیں یا یہاں پہ جہاز کھڑا ہے تو یہ بھی اس کی ایک اٹریکشن میں سے اٹریکشن ہے باقی کافی اچھی خاصی شنگریلا کی جو لور کچورا چیل ہے اس میں آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں پانی اس صحرح تک صاف ہے کہ اس کی جو سراؤنڈنگ کے پہاڑ ہیں جب وہ اس میں شیڈ کرتے ہیں کلر ہوتا ہے پھر اس کے نیچے ترہ ترہ کی جو جاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہیں جس طرح نلتر کی لیکس ویرہ میں ہیں وہ بڑا اچھا کنٹراسٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ شنگریلا کی جو اپنا سٹرکچر ہے وہ اس میں شیڈ کرتا ہے تو یہ کمبینیشن بھی اتنا امیز کرتا ہے آپ کو کہ آپ اگر واپس بھی آتے ہیں شنگریلا سے ابھی ہم نکلتے ہیں اپر کچورا جیل کے لئے کوئی ڈسٹنس نہیں ہے پانچ سے چھے کلومیٹر ٹروٹل ہے شنگریلا کے گیٹ سے راستہ الگ ہوتا ہے اپر کچورا ایک گاؤں ہے وہاں پہ آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور نیچے پانچ سے دس منٹ کی ہائیکنگ ہے اپر کچورا بہت خوبصورت بڑے نیلے رنگوں آتی اور انتائی گہری جیل ہے اس میں بوٹنگ ویرہ بھی ہوتی ہے کلر موسم کی حساب سے اس کے بدلتے رہتے ہیں لیکن یہاں کچھ ایکسیڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ آپ جب بھی جائیں تو اگر بوٹنگ کرنی ہیں تو آپ نے لازم اگر آپ کو پروائیڈ نہ کی جائے تو اس صورت میں بھی آپ نے جو لائف جیکٹ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کرنی ہے وجہ کہ یہاں ایک دو ایکسیڈنٹ ہونے ہیں وہ گرائی ہونے کی وجہ سے پھر جو سی ڈرائیور تھے انہیں بھی تو ڈیڈ باڈیز کی ریکاوریز کی ان کے لیے دست دست پندرہ پندرہ دن کا آپریشن کرنا پڑ گئے تو بوٹنگ کافی آپ کو انٹرٹین اور امیز کرتی ہے ضرور کرنی چاہیے لیکن آپ اپنی سیفٹی کا بھی خیال ضرور کریں کچورہ سے آپ واپس آ رہے ہیں یا آپ کچورہ جا رہے ہو بلکل کچورہ کے ساتھ میں دو سے تین کلومیٹر دور کچورہ گاؤں سے ایک گاؤں ہے سوگ ویلی کے نام سے یہ بھی کیا دیکھنے لائک جگہ ہے میری اس پر ایک پراپر ویڈیو ہے آپ میری ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی مس کرنے والا پوائنٹ نہیں ہے یہ بھی ایک مسی پلیس ہے آپ بڑا انجائے کریں گے یہاں جا کے بڑی اٹریکٹیو چیزیں ہیں سویشلی ان میں یہ مارکور کا اثر اب یہاں پہ تشکہ ہوں میں اس کا ایکٹر سن کیا ہے بلکل سن یہ ہے اس کا مارکور کا اثر بلکل سن یہ ہے ریالی ہے وہ یہ شکار کیا تھا وہ یہ شکار کیا تھا تغریباً دس سال پہلے اچھا یہ پرمٹ کر لے کے اچھا یہ کسی انگریز نے کیا تھا اچھا بڑے بھائی یہ جو سنگ ہے اس کے اوپر جو دبے بنے ہوئی یہ کتنی عمر کا ہے اس عمر سے پتہ چلتا ہے اس کے ہاں اس سے اس کے عمر پتہ چل جاتے یہ کتنی عمر کا تھا جب اس کو چھوٹ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ سال کے اثر تو یہ کسی انگریز نے کیا تھا سر اس نے دو پرمنٹ لیا تھا دس دس لاکھ کا دیس لاکھ کا اس نے پرمنٹ لیا تھا ملکہ دس لاکھ ہمارا جی بی گورمنٹ کو آیا سر پیسے دس لاکھ ہمارا کمیٹری کمیٹری اس کے بعد اس نے ایک دینے لے کے گیا ایک دینے بعد دو شوش تو ہمارے جو مضبور تھا اس نے ہمارے لوگ ساتھ تھا کمیٹری ساتھ تھا ان کو کھلایا ایک گوش انہوں نے لے کے گیا اور یہ چھوڑ کے گیا تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہاں لوگ جو نا یہ اپنا قومی جانور ہے تو ضرور کہتے کتابوں کہتے تو دیکھا نہیں تھا میں نے سوچے چلو ہمارے جو بھی چلو رس آئے ان کے لئے میں بریف کر سکے اس لئے میں یہاں بہت بڑی اٹھریکشن بنائی ہوئی ہے میں نے کہا ہم کود آئیں جیت سے زیادہ اسے دیکھ کے پر کرنا